ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہا قادم کوکپارو کی نردز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکزار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پاکستان میں کرونا وارث کیسز میں خطرناک اضافہ سات ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ مضبط کیسز کی شرح بارہ فیصد سے بڑھ گئی کراچی کرونا کے نشانے پر مضبط کیسز کی شرح چھالیس فیصد تک پہنچ گئی وزیراعظم کی پانچ اشاریہ سانتیس فیصد جیڈی پی گروت پر حکومت کو مبارک بات جیڈی پی گروت کے باعث روزگار کے مواقع پیدا ہوئے اور فیقس آمدہ نہیں پڑی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اقتصادی اصلاحات کی کامیابی کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا مری میں شدید برفباری کی پیش کوئی الڑ جاری مری میں آٹھ ہزار سے زائد گاڑیوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی کراچی میں ہفتے سے سردی کی نئی لہر درجہ حرارت آٹھ ڈکری تک گرنے کا امکان کراچی میں محکمہ موسمیات نے تیز ہواوں کا الیٹ جاری کر دیا کسان ٹریکٹر ٹرولی بارچ بلاول بھٹو کا وفاقی حکومت سے مطالبہ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ کسان ہمارا سات دیں ہم نہ لائک اور نہ اہل حکومت کو ایکسپوز کریں گے ذریمائشت کو بچائیں گے اور امران کو بھگائیں گے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے بائیس تئیس افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد کرونا وائرس سے مجموعی امباد کی تعداد انتیس ہزار پینسٹھ ہو گئی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملگ بھر میں کرونا وائرس کیسز میں ہوش ربہ اضافہ ہو گیا ایک روز کے دوران کرونا وائرس کے ساتھ ہزار سے زائد نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ مزوت کیسز کی شرعہ بارہ فیصد سے بڑھ گئی تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے بائیس تئیس افراد جام بھاک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مجموعی امباد کی تعداد انتیس ہزار پینسٹھ ہو گئی انسی او سی کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے سات ہزار چھ سو اٹھتر نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک میں کوویڈ نائنٹین کے مجموعی کیسز کی تعداد تیرہ لاکھ تیرہ پن ہزار چار سو انناسی ہو گئی کرونا کراچی کو ٹارگٹ کرنے لگا مضبط کیسز کی شرعہ چھالیس اشاریہ پانچ آٹھ فیصد تک پہنچ گئی اسلام آباد میں شرعہ اٹھارہ اشاریہ نو ایک ہیدراباد میں چھ پیصد ریکارڈ کی گئی کراچی میں کیسز کی شرعہ میں تشویشناک حد تک اضافہ شہر قائد میں مضبط کیسز کی شرعہ چھالیس اشاریہ پانچ آٹھ فیصد تک پہنچ گئی ہیدراباد میں مضبط کیسز کی شرعہ چھ فیصد ریکارڈ کی گئی سن میں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں تین ہزار سات سو انتالیس کیسز ریپورٹ ہوئے موزی وبا کا شکار سترہ مریض جان کی باسی ہار گئے ملک میں کرونا وائرس سے سہتیاب مریضوں کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ چھ سٹھ ہزار سات سو انتالیس ہو چکی وزیراعظم عمران خان نے پانچ اشاریہ سانتیس فیصد جی ڈی پی گروت پر حکومت کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ جی ڈی پی گروت کے باعث روزگار کے مواقع پیدا ہوئے اور فیکس آمدنی پڑھی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے پانچ اشاریہ تین سات فیصد جی ڈی پی گروت پر حکومت کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا جی ڈی پی گروت کے باعث روزگار کے مواقع پیدا ہوئے اور فیکس آمدنی پڑھی تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کے ویب سائٹ ٹوٹر پر پیخان دیتے ہوئے کہا حکومت کو تین سار میں پانچ اشاریہ تین سات فیصد جی ڈی پی گروت پر مبارک بات دیتا ہوں جی ڈی پی گروت کی وجہ سے روزگار کے خاطر خواف مواقع پیدا ہوئے اور فیکس آمدنی میں اضافہ ہوا اقتصادی استحاد کی کامیابی کو بائل الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا بلوم برگ کی پیش کوئی ہے کہ پاکستان ترقی کی بلند رفتار اور روزگار کی سطح پر قرار رکھے گا عمران خان کا کہنا تھا کہ کرونا کے بعد پاکستان نارملسی انڈیکس میں سر فہرز تین ممالک میں شامل ہے دی اکانومسٹ نے ملازمتیں انسانی جانے بچانے کی کوششوں کو تسلیم کیا یاد رہے معروف جریدے دی اکانومسٹ نے عالمی معیشتوں پر رپورٹ چاری کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ پچاس ملکوں کی نارملسی انڈیکس میں کوویٹ کے بعد بحالی کے آداد و شمار کے مطابق پاکستان فہرز میں مصر کے بعد دوسرے نمبر پر رہا معروف جریدے دی اکانومسٹ نے اعتراف کیا تھا کہ کرونا کے دوران وزیر آزم عمران خان کے متوازن فیصلوں اور انسی او سی کے بہتر اقدامات سے صورتحال معمول پر آئی اور معیشت بحال ہو گئی میکمہ موسمیات نے جمعے کی راست پیر کی صبح تک مری میں شدید پرپاری کی پیش کوئی کر دی ہے زلے پولیس کی جانب سے ٹرافک ایڈوائزری الٹ چاری کر کے اضافی نفری تائینات کر دی گئی ہے کراچی میں بھی سردی کی نئی لہر کا امکان ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں محکمہ موسمیات نے جمعے کی رات سے پیر کی صبح تک مری میں شدید پرپاری کی پیش کوئی کر دی زلے پولیس کی جانب سے ٹرافک ایڈوائزری الٹ جاری کر کے اضافی نفری تائینات کر دی گئی ہے سی ٹی اور راولپنڈی وسیم ریاس کا کہنا ہے کہ مری میں آٹھ ہزار سے زائد گاڑیوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی شام پانچ سے سو پانچ بجے تک سیاہوں کے مری میں داخلے پر پابندی ہوگی مری کے داخلی راستوں پر خصوصی چیکنگ پکٹس قائم کی گئی ہے سی ٹی او نے بتایا کہ میکینیکلی فٹ گاڑی اور لائسنس ہولڈر ڈرائیورز کو ہی مری جانے کی اجازت ہوگی جبکہ مری آنے والے سیاہ موسم کی شدت اور رش کی صورتحال کو مد نظر رکھیں گاڑی میں اضافی گرم کپڑے اور کھانے پینے کی اشیاء ضرور رکھیں سی ٹی او راولپندی کا کہنا ہے کہ گاڑی میں ہیٹر کے استعمال اور شیشوں کو مکمل بند کرنے سے کاربن مانو آکسائٹ پیدا ہوتی ہے دوران بروباری گاڑی خراب ہونے یا برف میں پھنسنے پر گاڑی میں رات گزارنے سے اجتناب کریں اس کے علاوہ دوران بروباری سلپری روڈ ہونے کے باعث گاڑیوں کے ٹائرز پر چین کا استعمال کریں برف ہٹانے والی مشینوں کو فوری راستہ دیں وسیم ریاض نے کہا کہ مری میں تقریباً ساڑھے تین ہزار گاڑیوں کی پارکنگ کی گنجائش ہے بروباری کے دوران روڈ کے سائٹ پر گاڑی کھڑی کرنے سے گریز کریں تنگ روڈ پر گاڑی کھڑی کر کے سیلپیاں بنانے سے گریز کیا جائے جبکہ سیہ ایمرجنسی صورتحال کے پیش نظر اپنی گاڑی میں مکمل ٹول کٹ رکھیں دوسری جانب محکمہ موسمیات نے کراچی میں جمعے سے سردی کی نئی لہر کی پیش کوئی کرتے ہوئے کہا کہ لہر میں درجہ حرارت آٹھ سے نو ڈگری تک گر سکتا ہے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر سردار سرفراس کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ کراچی میں جمعے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا سردی کی اس لہر میں درجہ حرارت آٹھ سے نو ڈگری تک گر سکتا ہے مہکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ کل سے شروع ہونے والی سردی کی لہے سات دن برقرار رہنے کا امکان ہے جیمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ تین سالوں میں سیلیکٹڈ حکومت نے ہماری پوری معیشت کو نقصان پہنچایا صورتحال یہ ہے کہ ہم گندم چاول چینی درامت کر رہے ہیں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کسانوں کو ان کی فصل کی قیمت نہیں ملتا جیمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ تین سالوں میں سیلیکٹڈ حکومت نے ہماری پوری معیشت کو نقصان پہنچایا صورتحال یہ ہے کہ ہم گندم چاول چینی درامت کر رہے ہیں تفصیلات کے مطابق کسانوں کے ٹریکٹر ٹرولی مارچ پر اپنے ویڈیو پیخام میں جیمن پیپی نے اپنی توپوں کا رخ ایک بار پھر حکومت کی جانب کرتے ہوئے کہا کہ پیپی کال پر اکیس جنوری سے لڑکانا ساہیوال سے احتجاج شروع ہو رہا ہے ہم کسان بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر احتجاج کریں گے اور عرباب اقتدار کی توجہ کسانوں کے مسائل کی جانب مبزول کریں گے بلاول بھٹو نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ تین سالوں میں سیلیکٹڈ حکومت نے ہماری پوری معیشت کو نقصان پہنچایا پاکستان کی ذرعی معیشت تباہ ہو چکی خان صاحب کے دور حکومت میں کسانوں کو فصل کی قیمت نہیں مل رہی ذرعات ہماری معیشت کی رڑکی حدی تھی ہم گندم چاول چینی ضروریات پوری کرنے کے بعد برامت کرتے تھے آج درامت کر رہے ہیں تین سالوں میں جتنا اس سیلیکٹڈ حکومت نے پاکستان کی ذرعی معیشت کو نقصان پہنچایا ہے اتنا ہی ہمارا پورا معیشت کو نقصان پہنچایا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کسان خوشحال تو مک خوشحال ہمارا ذرعی معیشت ہمارا معیشت کا بیک پون ہے اگر ہم ذرعی معیشت کو کھڑا کر دیں گے تو پورا کا پورا معیشت ترقی کر سکتا ہے کسانوں کے ٹریکٹر ٹرالی مارچ پر اپنے ویڈیو پیغام میں بلاول کا کہنا تھا کہ کسان ہمارا ساتھ دیں ہم نالائک اور نا اہل حکومت کو ایکسپوس کریں گے ذرعی معیشت کو بچائیں گے اور عمران کو بھگائیں گے ہم ہر ڈویجن میں انشاءاللہ اپنا کسان مارچ، ٹریکٹر مارچ کریں گے کسانوں کو ایشیوز کو توجہ دلوائیں گے اس نالائک نہ اہل حکومت کو ایکسپوس کریں گے اور مطالبہ کریں گے کہ ہم پاکستان کی ذرعی معیشت کو بچائیں عمران کو بھگائیں مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد کہ پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کے چھپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ایسپوس کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پاراڈائز بجھرہان سارا سنا کادی کاؤک پارو کی نیٹیز الفکار سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان